اس پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اس ایشو کے اوپر آج کا جس پہ ہم بات کرنے بیٹھے ہیں اور جس کا اپین انڈ پول ہم نے آپ سے پوچھا ہے سلمان عاصف اور آمد پابندی اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی سی کا فیصلہ درست ہے یا نہیں میں آپ کو ایک بڑی ایمپارنٹ کلپ دکھانے لگوں اور یہ ایویڈنس ہے اور یہ پہلی دفعہ فرنٹ لائن میں بریک ہو ایویڈنس جب محمد عاصف جو ہے ان کی صاحب کا فرنٹ جو ہے انہوں نے آکے سٹیٹسٹکس اور شواہد کے ذریعے یہ بتایا کہ ان کے بکیز کے ساتھ تعلق تھے اور اسٹریلیا کے سیز فکس ہی گئی تھی یہ پہلی دفعہ اس پرگرام میں بریک ہوا اور شاید یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے اندر ان کا ایویڈنس بھی لیا گیا ہے وہ ایویڈنس کیا ہے اور وہ کلپ کیا اور وہ کون ہے یہ دیکھتے ہیں اس پرگرام میں ابھی ایک دفعہ میں نے عاصف کو کال کیا اور عاصف نے مجھے کہا کہ آگے سے حسنے لگ گیا اور مجھے کہا کہ درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے 2010 تک پاکستان کوئی سیریز نہیں جیتے گا یہ عاصف نے آپ سے کہا کہ 2010 تک پاکستان کوئی سیریز نہیں جیتے گا بلکل آسٹریلیا میں انہوں نے یہ فون پہ مجھے کہا اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کو ظاہری بات ہے میں ایوائیڈ نہیں کر سکتی اور اس کو میں نے بہت سیریس نہیں لیا اور یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ 2010 تک ان کے جو تمام میچ تھے وہ آلریڈی فکسٹ ان کی بات چل رہی تھی یا ہو چکے ہوئے تھے اب بات یہ ہے کہ ایک انڈیا کے کون نمبر سے محمد عاصف کو کال آیا کرتا تھا جس کا انکمین ٹیکسٹ آیا کرتا تھا کال بھی نہیں آتی تھی اور محمد عاصف ہمیشہ اس کو رسپونڈ کسی ملازم کے نمبر سے کرتے تھے مجھے اس نمبر کے اوپر بہت شک رہتا تھا کہ اس نمبر کو وہ رسپونڈ کیوں نہیں کرتے اپنے فون سے سو میں اس نمبر کے پیچھے پڑ گئی جس پہ یہ ٹک مارک لگا ہوا ہے جس پہ یہ ٹک مارک لگا ہوا ہے ہاتھ رہا پیچھے کرنا تھا کہ لگا آجی ان سے صرف آپ یہ دیکھئے کہ انکمینگ 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 ٹیکسٹ ہیں یہ ہے اس کو لیکن آپ یہ بتاتی جائیں ساتھ 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 نہیں پر رکھیں یہ وہ نمبر تھا جس سے محمد عاصف کو ٹیکسٹ آیا کرتے تھے اور محمد عاصف اپنے ملازم کے نمبر سے اس کال کو رسپونڈ کرتے تھے میں نے عاصف سے کہا کہ لوگ وٹایوریٹس مجھے میں نے عاصف کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ مجھے سچ بتا دے کہ وٹیز ڈیل گوئنگ آن بٹوین دیز ٹو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کمرشل کی بات نہیں ہو رہی ہے عاصف نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے کمیٹمنٹ کرو کہ جو بھی کانورسیشن تم سنو گی جو بھی کانورسیشن تم سنو گی ڈالرز اور عاصف کہہ رہے تھے نہیں آئی ویل چارج ٹو ہنڈرڈ تھاؤزن ڈالرز اور اس کے علاوہ جو میجر بات انہوں نے عاصف سے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ صرف آپ سے ہمارا کام نہیں چلے گا ہمیں تین سے چار لڑکے چاہیے تیل می آئیو فرنڈز وید محمد عامر اور سلمان بٹو اور دیز لیڈنگ فور فائیو بوائز کیونکہ ہمیں یہ آپ کے سامنے کہا بلکل یہ وہ ساری باتے ہیں بلکل یہ وہ ساری باتے جن کی میں گواہی دے رہی ہوں اور میں اس کی گواہ ہوں پاکستان کا نام گندہ کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی خلاڑی ملوث تو ہیں اگر ان کو اتنی سزا ملی ہے اور اتنا دید لگی ہے ان کے بہت انکوائری چلیں تحقیقات ہوئیں تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ لوگ ملوث نہیں تھے میں وینہ ملک کی بات نہیں کرتا ہوں وینہ ملک نے تو اپنی کوئی لائلٹی تو شونی کی آصف کی طرف اور سارا کچھ ان کا کہہ دیا بہرحال جس نے جو کام کی اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے تھی مل گئی جہاں تک سازش کا تعلق ہے دیکھیں سازش کون کر سکتا ہے سوائے انڈیا کے تو اور کوئی آدمی سازش پاکستان کے خلاف فرنے کا اس کو کو فائدہ نہیں اور انڈیا کو بھی سازش جو ہے کرکٹ کے فیلڈ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسی پاکستان کو ہر جگہ گندہ کرتا رہتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ لڑکے انوالڈ ہیں ان کو سزا ملی ہے جو کہ کریکٹ ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہوا یہ رائٹ یہ جب آپ چیئرمن تھے یا آپ سے پہلے دور میں بھی یہ جب میچ فکس سے میں نے عمران خان صاحب کا بھی کلپ دکھایا آپ کے آنے سے پہلے کہ عمران خان صاحب بتا رہا تھے کہ انیس سو اسی کی دہائی میں ایک آسٹریشیا کپ کے اندر ان کو شک ہوا اگر کھلاری بگ گئے تو انہوں نے میچ جیتنے میں جوہا لگا دی یہ رہا ایڈمٹ کیا ہے پروگرام میں ہمارے آپ انہوں نے جوہا پاکستان ٹیم میں بہت پہلے کی ایک روایت ہے نہیں کاملن صرف پاکستان ٹیم میں نہیں ہے یہ ساری دنیا میں انوالڈ ہے آپ دیکھیں باقی سپورٹس میں بھی بہت جوہا ہوتا ہے وہاں فکس بھی ہوتے ہیں لیکن تین کا فرق آپ درہ دیکھیں کہ میچ فکسنگ جو ہے وہ ٹو تھاؤزن کے بعد یا ٹو تھاؤزن ون کے بعد ختم ہو گئی تھی ابھی تک آپ کو میچ فکسنگ کا جو ہے وہ ایس طریقے سے حوالہ نہیں ملا جب سے انٹی کریپشن یونٹ بن گئی آئی سی سی کی کیونکہ انہوں نے بہت میز لیے بہت لوگوں کو سپروائز کیا تو میچ فکسنگ اس لیول کی نہیں رہی ہاں البتہ سپورٹ فکسنگ اور فینسی فکسنگ جس میں کچھ انڈیویوز انوالڈ ہیں نہ کہ ٹیم انوالڈ ہوتی ہیں وہ اس میں چلتی رہی جس کا ثبوت آپ کو یہاں سامنے مل گیا آپ تو انٹرنیشنل لوگ سمجھتے ہیں یہ آج کے جو فیصلہ آئے آئی سی سی کا دوہہ کے اندر آپ یہ حال میں اس میں کوئی لوپ ہولز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بلکل ٹھیک آیا ہے سر اس پر کومنٹ تو میں نہیں کر سکتا ہے اس پر یہ بات کر سکتا ہوں کہ it is very unfortunate for the state مگر اس پر ایک extensive time گزارا گیا recording of evidence ہوئی cross examine کیا گیا ان کو اور پھر کافی deliberations کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا تو اس پہ یہ ہے کہ unfortunate تو ہے مگر اس میں ایک چیز میں add کرنا چاہوں گا اس میں انہوں نے یہ شکھ ڈال دی suspended sentence کی یہ ایک probation period بھی ان کو دیا گیا ہے minimum سزا تو ان کو مل گئی in accordance with the anti corruption code جو کہ پانچ سال کی تھی پر ان کو ایک trial period پر ڈالا گیا کہ اگر ان کا conduct اچھا رہا over the time تو ان پہ سزا کم بھی کی جا سکتی جیسے کہ یہ تو proof ہو گیا نا کہ مجرم ہے تو تب سزا ہوگی نا جی بالکل وہ تو اس سے کتا نظر اس بات کے according to آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو icc کا فیصلہ ہے اس میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ مجرم ہے جی according to the tribunal انہوں نے جو findings دی ہے یہ تو کافی آیاں ہوتا ہے واکر صاحب یہ جو tribunal ہوتے ہیں یہ findings آپ experience آپ کو اتنا ہے اس کے اندر یہ کسیت تک جو ہے وہ بیننگ ہوگی obviously icc کی تو اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے دیکھیں یہ ویسے تو تو یہ جو tribunal ہے بالکل انڈیپینڈنٹ icc سے حالانکہ icc ہی یہ پوائنٹ کرتا ہے اور اس میں کسی زمانے میں ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ بھی ان کے ممبر تھے تو یہ tribunal یہ نہیں ہے کہ icc نے چن کے دیا وہ کچھ ممالک کو کہتے ہیں تو ان کے ممالک کے لوگ آکے یہ tribunal دیکھیں نا آپ مائیکل بیل آف اتنی دیر سے مجھے یاد ہے کہ 2000 سے تو میں ہوں تو دس سال سے تو یہ ہیں ان کو بھی تو اپنی عزت کا خیال ہوگا یہ کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دیں گے جس میں کہ ان کی اپنی ریپوریشن ایڈ سٹیک ہو محسن حسن خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے چیز آ رہی ہے اچھا مجھے اس صرف پہلے تو یہ بتا دیجئے ایک تو میں آپ سے یہ جاننا ہے خاص طور پر کہ پاکستان ٹیم کی جو آپ چیف سیلیکٹر ہیں کہ تیاری کیا ہے آئندہ ورلڈ کپ کے لیکن اس سے پہلے اویسلی یہ خبر ہی تنی بڑی ہے تو اگر یہ میں سوال نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی آپ کا اوورال کیا تفسر ہے اس کے اوپر کہ پاکستان ٹیم کے تین کھلاڑی جو ہیں وہ میچ فکسنگ میں آئی سی سی نے ان کو ملوث قرار دیا ہے مجرم قرار دیا ہے اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے کوئی لیڈ ڈاؤن کیا ہے ان تینوں کھلاڑیوں نے کیا کہیں گے اس پہ آپ کامران میں ابھی اس پہ ایک بات ریپیٹ کروں گا جو شروع سے میں کہتا آ رہا تھا کہ جب میں چیف سیلیکٹر بنا تھا تو میں نے میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ میں تین چیزیں ڈیپینڈ کر کے اس کے اوپر ریلائے کر کے میں ٹیم کیوں تشکیل دوں گا میں اور میری سیلیکشن کمیٹی نمبر ون ڈسپلن نمبر ٹو فٹنس اور نمبر ٹری پرفارمنس ایس فارہ اس سیلیکشن کمیٹی اس کنسرن میں اور میری پوری سیلیکشن کمیٹی ہمیں پی سی بی کے دیریکٹیوز کے اوپر چلنا پڑتا ہے کہ ڈسپلن میں کون کلیر ہے کون نہیں کلیر ہے اگر آپ صرف ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم نے جو ابھی پندرہ لڑکوں کا اسکورڈ اناؤنس کیا ہے ورلڈ گپ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان میں ان کا نام نہیں تھا اور دوسری بات یہ کہ ہمیں پی سی بینجمنٹ کی طرف سے میڈیا میں بات آئی اور ایسے بھی سننے میں آئی کہ اگر یہ لڑکوں کے کلیرنس ملی تو سیلیکشن کمیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کو سیلیکٹ کرتی ہے نہیں کرتی اب ہمارے سیلیکشن کمیٹی کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ پی سی بی کے ساتھ ہے پی سی بی ہمیں کہتی ہے کہ یہ پلیئر فلا فلا پلیئر نہیں ہے پیریڈ سو بکاوز وی فیل مائیسیلف اور مائی ہول سیلیکشن کمیٹی کہ ہمیں سب سے بڑی بات اس چیز کو ہم دسپلن کو کس لیے دیکھتے ہیں اس لیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کہیں کسی طرح سے بھی نام نیچہ نہ ہو تو اگر ہمیں پی سی بی سے یہ کلیرنس نہیں ملتی کسی بھی پلیئر کی ان کی آج ان پلیئروں کا میں نے بھی سنا مجھے افسوس ہوا لیکن بہرحال میں اس پہ زیادہ اپنے وہ کمنٹس نہیں دوں گا it's not my domain لیکن جو پی سی بی سے ہمیں دائریکٹیوز ملتے ہیں discipline کے حساب سے ہم اس پہ depend کر کے اپنی ٹیم کو تشکیل دیتے ہیں رائٹ ٹھیک ہے اس پہ محسن صاحب آپ سے میری بات کنٹریو رہے گی پٹیکلوری پاکستان کے ٹیم کا کومبنیشن کیا ہوگا یہ جو آپ ٹیم سیلیکٹ کریں ورلڈ کپ کے لیے تحقیل صاحب یہ تین پلیئرز کے جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس پر فرق پڑے گا دیکھو محسن نے دو جو باتیں کی نا فٹنس کی اور پرفارمنس کی تو تینوں یہ لڑکے جو ہیں فٹنس کے اوپر بھی اور پرفارمنس پر ٹیم میں سیلیکٹ ہوتے ٹھیک ہے discipline تو خیر ان کا چونکہ فیل نہیں ہے discipline تو فیل یا کرکٹ بوٹ کا تو بہرحال وہ discipline پر آؤٹ ہو گئے ہیں اور میرے خیال میں عامر کے جانے سے تو کافی فرق پڑے گا جیسے میں دیکھ رہا ہوں سویل تنویر اور شوہ بختر کو مجھے وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ نظر نہیں آ رہے ہنڈر پرسنٹ ان کی پرفارمنس جو ہے مجھے وہ نظر نہیں آ رہی جو کہ کسی زمانے میں ان دونوں کی تھی تو اس حالات میں شاید عامر کو ہم مس کریں گے باقی میرا خیال کوئی ایسا وہ نہیں ہے باقی تو جو آپ کے پاس available ہیں انہوں نے select سلمان بٹ کا آپ کو خان میں کوئی دھجکہ نہیں بخشن کرکٹ ٹیم کو لگا لیکن بات یہ کہ سلمان بٹ یہ اس ٹیسٹ رکٹ کے لیے وہ ایک موضوع کھلاری ہے اور آپ تو وہ بہت اچھا ٹیکنکل بھی بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن آپ کے پاس exciting کرکٹرز آ گئے آپ کے پاس احمد شہزاد ایک ہے لڑکا حفیظ ہے کامران ہے اس میں سلمان بٹ کی جگہ ون ڈے میں بنتی نہیں ہے لیکن ٹیسٹ رکٹ میں یس سلمان بٹ کو آپ مس کریں گے مرسل صاحب یہ توقیر صاحب پہ بڑی امپورنٹ بات کہ ہنڈر پرسن فٹ نہیں ہے شاید شوہب اختر اور تنویر اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں یا آپ کی نالج میں ہے یہ بات دیکھئے جہاں تک سیلیکشن کمیٹی کا سوال ہے توقیر زیاد صاحب نے بات بلکل ٹھیک کہی اگر انہوں نے جیسے پہلے کہا کہ آمیر اگر جیسا لڑکا آویلبل ہوتا فٹ ہوتا تو اس کو کافی اچھی کانسیلیشن ملتی جہاں تک اس کی بات کی انہوں نے شوہب اختر کی اور سوہل تنویر کی دیکھیں جب یہ دو سیلیکشن کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ پلیئر کو ملت سے بھیجنے سے پہلے یہ میک شور کر لے کہ اس کی فارم اور فٹنس ٹھیک ہے کے نہیں ہے اور ڈسپلن ڈیفنیٹلی تو اسی حوالے سے ہم نے ان کو یہاں سے بھیجا ہے اب ٹور پہ اگر کوئی لڑکا انفٹ ہوتا ہے یا اس کی انفٹنس شو ہوتی ہے تو اس کے اوپر ڈیفنیٹلی ہماری کنسرنز ہوتی ہیں جو ہم اگر ایسی کوئی بات ہم نے دیکھی جو ہمیں نظر آئی کہ اگر کوئی لڑکا دیورنگ دی پلی بفور دی ورل کپ انجرڈ ہو جاتا ہے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے ابھی ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایسی خدا نخواستہ کوئی بات ہوئی تو ٹیفنیٹلی کنسرنی پی سی بی آئر ہائر آتھارٹیز بیسر صاحب یہ بتائیں کہ کتنا پرسنٹ چانس ہے کہ ابھی اپیل میں جائیں گے تینوں پلیئرز تو ان کی یہ کتنا پر چانس ہے کہ پوری اپیل ہی ریورس ہو جائے ست سے پہلے جی آپ کو یہ دیکھنا کہ ان کے خلاف انگلینڈ میں پروسیڈنگز جو ہیں جی سکڑڈیڈیس ہیں اور اس وقت ان کی اپیل تو دیفنیٹلی کوڈ آبیٹریشن فور سپورٹس میں جائے گی مگر ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تمام تر توجہ جو ہے انگلینڈ کے اس کیس کی اوپر ہونی چاہیے کیونکہ سترہ مال سترہ مال کو طلب کیا گیا فکسیشن آف چارج کیلئے لوگ جا رہے ہیں اور اس کے بعد اکران کورٹ میں ایک پورا ٹرائل چلے گا تو اس کی اس پرٹیکولر ٹرائل کی جو ججمنٹ ہوگی اس کا ایک بہت سٹرانگ امپاکٹ ہوگا ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھوں گا ضرور جب پروگرام بلیک سے واپس آنگا کہ یہ جو سکاللینڈ یارڈ کے چارجز ہیں وہ کہے ہوگا آپ پاس وہ بھی موجود ہیں کہ وہ چارجز اور وہ لاک اس کے اندرات ہے تو اکیر زیاد صاحب محمد سترانگ خان صاحب بہت امپورنٹ ان سے دسکیشن کریں گے اس حوالے سے کہ پاکستر ٹیم کا فیوچر جو ہے اس جوئے کے حوالے سے میچ فیکسنگ کے حوالے سے اور فٹنس کے حوالے سے ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں چیف سیلیکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس میں بات کریں گے لیکن سب سے اہم ہمارا جو پین ان پور کا سوال ہے وہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو ایسی سی کا فیصلہ ہے آج کا سلمان آمیر آسر پابندی کیا یہ فیصلہ درست ہے ایف ایل پی سپیس وان فور یس ایف ایل پی سپیس ٹو فور نو ٹو فور سیون پر سیڈ کر دیجئے پروگرام میں واپس آتے ہیں بریک کے بارے